میں لیاری کے ایک انجانے مگر شاندار موڑ پر آئے ہوں اور اس موڑ کی زینت کا نام ہے پرسنس ویڈ دیسیبلیٹیز نہ صرف اس ویل فیر کی دیواریں ڈیسیبلڈ کا سہارا بنے کھڑی ہوئی ہیں بلکہ ان کی بنیادیں ڈالنے والے بھی ڈیسیبلڈ ہی ہیں جو آج بھی ان کے ارکان کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اس ویل فیر کا ارتکہ کرنے والے لوگوں میں سے ایک شخص تو فیل ہے تقریباً میں نے یہ ادارہ دس بارہ سال ہو رہا ہے اس کو میں چلا رہا ہوں میں ایک جگہ ڈوٹی کرتا ہوں کام کرتا ہوں وہاں سے کماتا ہوں آدھا میرا کرچہ یہاں ہوتا ہے ہم لوگ جیسا ایک پیملی ہے سمجھو یہ میرے بائی بہنیں سارے ان لوگوں کو قدمت کرنا مجھے اچھا لگتا ہے ہماری سوچ یہ ہے کہ ایک معذور کو اتنا طاقتور بنا دینا اتنا کر دینا کہ نورمل اس کو دیکھ کر مثال دے کہ یہ دیکھو وہ اپنے بچوں کو مثال دے کہ دیکھو ایک معذور ہو کے اتنی محنت کر رہا ہے اپنے گھر چلا رہا ہے کہ تم کیوں نہیں کر سکتے کراچی کے اندر آپ وزٹ کر کے دیکھو جتنا آپ کو معذور لیاری کے اندر ملے گا کسی اور علاقے میں نہیں ملے گا ابھی ہم چاہتے وہ لوگ باہر نکلیں اپنے حقوق کے لیے کام کریں یہاں پر ہمارے پاس میکسیمن بیس سے پچیس بچے ایسے ہیں جو یہاں ڈیلی پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں لیکن ان کی جو ہے نا ہم نے مکمل فیل کی بھی ہے لیکن اب ان کے تعداد بڑھتی جا رہی ہے لیکن ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اور نہ ہی ہماری جو اتنی ساکت ہے طاقت ہے جو ہم ان کو اور آگے تک لے کے جائیں ایک کامرہ ہمارا ہے ایسا ایک حالی پڑھا ہوا ہم وہاں پر جو ہے نا گلز کے لیے ٹریننگ سینٹر کھولنا چاہتے ہیں سلائے مشین یا بیوٹی پالر ہو گیا کوئی بھی ایسا ایسی گلز جو گھر میں بٹھی بھی ہے تاکہ وہ ہنر مند رہے اپنا گھر کے اندر بیٹھ کے جو ہنا اپنی کفالت خود کر سکے روزگار کما سکے یہ معذور لوگ نہیں ہے یہ ماشاءاللہ خود مختار لوگ ہے کہ ہم بیک نہیں مانگ رہے ہم کام کر رہے اپنی مدد آپ کام کر رہے اکل دیکھ رہے تھے سارے کام والے بندے یہ باہت خود بناتے ہیں پی ڈی ڈی کی بنسبوطی سمٹ سے نہیں بلکہ ان لوگوں کے آپس میں پیار محبت اور سہارے کا سبب ہے اگر ہم نہ ہوں گے تو کیا کی جئے گا ستم کی جئے نہ جبا کی جئے گا تو میکسیمنٹ دس سے پندرہ سال میں اس ادارے کو فیچر میں دیکھتا ہوں کہ ادارہ جو ہے نا ساو سمٹ پورے کراچی کا جو ہے نا یہ ترجمان بن سکتے ہیں اور ہم اس معذوری کو اس ڈی سبیلیٹی کو ختم کرنے میں ادار اہم کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک ڈی سبیلیٹی کیا ہوتی ہے ایک ڈی سبیلی جان سکتا ہے اس معذوری کو اس جو پولیو وائرس جو متاثر ہیں یہ پل پل فیل کرتا ہے وہ پل پل مرتا بھی ہے ہمارا ڈی سبیل اوپر سے نیچے جاتا ہے سونے کے لیے سیڑھیوں پر اتنی ان کو تکلیف ہوتی ہے وہ شروع میں جاتا ہے تو وہ بیچارہ سمجھے پل پل مرتا ہے روٹوں پر نکلتا ہے تو لوگ ان کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں آپ ایک ڈی سبیل کو پکڑ لیں ایک معذور کو پکڑ لیں ان کو بلو تمہیں کیا چیز کی ضرورت ہے کس طرح حلق پانوں کے جو تم مانگنے سے بچھو تم کس طرح اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتی ہے ہم یہی چاہ رہا ہے جو جتنے بھی معذور ہے لیاری کے ان لیاری کے مسیح بن جاوے ہم ڈال بن جاوے اس کے لئے کام کرتکے پانچ سو معذوروں کو ہم نے لسٹ بنائی ہے ان کا خاندان ہے پیچھے ان کو خود مقتار بنانے جو یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے ان کو روزگار مہیا کرنا یہ پہی آسان کام نہیں ہے یہ ہماری سوچتے کہ ہم اپنے ڈیسبل بائیوں اور بہنوں کے لئے کر سکتے ہیں ہم نے اپنی سوچ آپ کے آگے رکھ دی اب اس کو تکمیل تک پہنچانا یہ آپ لوگا کا پہنے